اسلام علیکم ویورز ویورز کتہ ایک وفادار جانور ہے اور لوگ اس کو اپنے گھروں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے بھی رکھتے ہیں اور بعض لوگ انکشکار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کتوں کی کافی زیادہ نسلیں پائی چاہتی ہیں انسان کا بہترین دوست سمجھا جاتا ہے یہ قیدت مند اور پیار کرنے والا جانور ہے اور اکثر اپنے انسانی ساتھیوں کو آرام تحفظ اور دیگر خدمات فراہم کرتا ہے تاہم وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور آج مزید کے بارے میں بتائیں گے مگر اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے باکسر کتوں کی یہ نسل تمام کتوں پر غربہ رکھتی ہے جو کہ اپنے ہی ہم جنس کتوں پر حملہ کر سکتے ہیں اور بعض حلات میں انسانوں کے خلاف بھی کافی جہرہانہ کاروائی کر سکتے ہیں ان سب کے باوجود باکسر قدرتی طور پر جہرہانہ نہیں ہوتے ان کے پاس آلہ سطح کی طبعہ نائی اور مضبوط شکار کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ کافی پرتشدد ہو جاتی ہیں باکسر کے حملوں میں اکثر چھوٹے بچے شامل ہوتی ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کتے کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور وہ بھی باکسر جیسے طاقتور کتے کے ساتھ انگلیش مستیف زیادہ تر انگلیش مزاج کے لحاظ سے نرم ہوتے ہیں اور اگر ان کی مناسب تربیت نہ کی جائے تو یہ باقی دوسرے بڑے کتوں کے طرح پرتشدد ہو سکتے ہیں اس کی ابتدائی تربیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بہت ایسا کتہ ہے جو کہ انسانوں کے رویہ کو پہچانتا ہے یہ بھی کنائنز کی ایک نسل ہے جن کو جپانی مستف بھی کہا جاتا ہے اور جپان میں اس کی جنگ جووں کی طرح تربیت کی جاتی ہے یعنی اس کو جپان میں ایک جنگ جو کی طرح پالا جاتا ہے شروع میں ان کا وزن دو سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور جب یہ مکمل طور پر بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا وزن تین ہزار پاؤنڈ تک پہن جاتا ہے یہ بھی ایک بہت زبردست طاقت رکھنے ملک ہوتا ہے اکثر یہ خموش اور دوستانہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں مگر انہی میں سے بعض نسلوں میں تشدد کا رجان بھی پایا جاتا ہے انہیں شکاری کتوں کے طور پر اور انسانوں کی خدمت کے طور پر پالا جاتا ہے ان کا شمار بھی بڑے کتوں میں ہوتا ہے اور ان کا وزن اسی پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور یہ تقریباً دو فٹ تک لمبے ہوتے ہیں اس کو خاندانی دوست کتہ بھی کہا جاتا ہے یہ قابل اعتماد اور خوفنا قسم کا محافظ کتہ ہے یہ زیادہ تر اپنے علاقے تک جہاں اس کو حفاظت کرنی ہوتی ہے وہیں پہ رہتے ہیں اگر آپ گلتی سے بھی ان کے پاس اکیلے چلے جائیں تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے پیروڑی پریسہ کناریوں اس کو کنیری جزائد پکڑنے والا کتہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ موشیوں کو چلانے اور شکاریوں کا پیچھا کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں ان کا وزن سو پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اور یہ بھی ایک زبردست طاقت رکھنے والا کتہ ہے اور یہ لوگوں کو مارنے میں دیر نہیں کرتے اس لئے ان کی مناسب تربیت کرنا بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ یہ ہر کسی کو ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں چاو چاو یہ مشرقی اشیا کتے کی نسل ہے جو کہ کتوں کی قدیم ترین نسلوں میں سے ایک ہے ہانشو مالی چین میں چاو کو شنگشی کے نام سے جانتے ہیں جس کا معنی پفی شیئر کتہ ہے اس کتے کی شیئرمہ جھبڑے بھی ہوتے ہیں جن کے کاٹنے کی قوت دو سو بیس پاؤنڈ فی مربعہ انچ ہوتی ہے یہ بہت سماجی اور جارہانہ ہوتے ہیں اور اپنے مالک کی ضرور سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں اس سماجی کتے چاو کے ساتھ آپ کسی بھی بڑے حادثے سے بچ سکتے ہیں یعنی یہ آپ کی بہترین حفاظت کرتے ہیں اور آپ اس سماجی کتے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ملوا سکتے ہیں کیا نوڑوگ اس کتے کا شمار جپان کے سب سے خطرناک محافظ کتوں میں ہوتا ہے اور یہ کتہ آج سکھ جپان کے قومی کتوں کی نصر اور لامت بنا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ محافظ کتے ہوتے ہیں جپان میں اسے گھروں کے لئے تحفے میں بھی دیا جاتا ہے یہ کتے خود اطمادی خود کفیل اور کسی بھی خاندہ یا گھر کو عالمی میار کا تحفظ فرام کرنے کے لئے پالے جاتے ہیں ہر اجنبی کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ناملوم افراد کے لئے انہیں آپ ایک دھمکی کے طور پر سمجھ سکتے ہیں یہ بہت مہربان اور محبت کرنے والے کتے ہوتے ہیں خاص طور پر بچوں کے ساتھ جب یہ بلکل سیدھا کھڑا ہوتے ہیں تو اس کے لمبائی بتی سنچ کے قریب ہوتی ہیں اور جب یہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتے ہیں تو یہ ایک بالگ انسان سے لمبا لگتا ہے یہ بہت ہی زبردست محافظ کتے ہیں یہ کسی بھی بڑے سے بڑے طاقتور شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ماضی میں لوگوں کو مارنے کے لئے اس کتے کا استعمال کیا جاتا تھا کنگل ماسٹر فیملی سے تعلق رکھنے والا یہ ایک بڑا بیڑیا نمہ کتہ ہے ترغستان کنگل اتنے بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ بیڑیوں اور ریسچے سے طاقتور شکاریوں سے اپنے دفاع کر سکتے ہیں کنگل اپنی حفاظت کے باوجود ایک مہربان اور دوستانہ فطرت رکھتا ہے ان کا قد اور مشہور کٹنے والی قوت پی ایس ایل سیون فو تھری انہیں خطرنا کتہ بناتی ہے سٹریل وی شیفرد یہ ایک پالتو کتہ ہے یعنی اس کو گھروں میں پالا جاتا ہے یہ انتہائی چلاکتوانہ اور چست ہوتے ہیں اور ان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب کو اور ہر چیز کو نقصان پہنچائیں خاص طور پر بچوں کو ان سے دور رکھنا چاہیے ان کو گلابانی پیچھا کرنے اور چھٹکی بجانے کے جان کے وجہ سے جانا جاتا ہے یہ ایک جارہانہ کتے کی نسل ہے اور خاص طور پر اجنبیوں کے ساتھ اس کا جلدل جل سماجی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے انکارسون یہ ایک طالبی ماسٹف نسل ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے اور اس کو آپ ایک سرپرست کتہ بھی کہہ سکتے ہیں پر ان کو شکار کرنے جنگ اور خطنا کھلوں میں مقابلے کے لیے پالا جاتا ہے اس کے علاوے اس کو گھر اور لوگوں کے حفاظت کلی بھی پالا جاتا ہے اور اگر ان کی مناسب تربیت اور افسائش نہ کی جائے تو ان کا شمار مولک جارہانہ کتوں میں ہو سکتا ہے روٹویلر زیادہ تر روٹویلر فرمابادار اچھا سلوک کرنے والے اور ملنسار ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو خطناک اور جنگلی کیوں کہا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ویوزی کتہ جن کا خیار رکھتا ہے یعنی جو ان کو پالتے ہیں یہ ان کے حفاظت کے لیے نقابلی یقین حد تک جارہانہ ہو جاتے ہیں اور خطرہ محسوس ہونے پر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ مکمل طور پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان میں کاٹنے کی ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے جن کی مدد سے یہ دوسرے کتوں اور انسانوں کو کاٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنمن شیفر بہت سے لوگ انہیں پولیس ٹوک بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جرائم سے لڑنے کے لیے بہت قابل اعتماد ہیں اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتے ہیں اور یہ کسی بھی برے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنمن شیفر کا کام بس گھر اور گھر والوں کی حفاظت اور دفاع ہے تو وہ غلط ہیں یہ اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک خطرہ محسوس نہیں کرتا خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں صرف چند لوگ ہی ایسی ہوں گے جو کہ اس کا مقابلہ کر پائیں گے سائیبیرین ہسکی یہ متحرک اور شاندار کتے توانا اسے بھرپور ہوتے ہیں یہ کھیل کت کے شکین ہوتے ہیں خوش مزاج اور باہر گھومنے پھیرنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں یہ زدی بھی ہو سکتے ہیں جن کے لیے انہیں بہت زیادہ تربیت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ریسرچ کے مطابق اس کی سب سے زیادہ محلی کتوں میں سے ایک ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ان کی ساخت اور تربیت میں کمی رہ جائے یہ بھی ایک خطرناک نسل کا کتہ ہے اور اس کو آرکیٹیکٹ سیلیچ کتوں کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے چونکہ یہ ایک مضبوط قسم کا جانور ہے اس لیے اس کے مالک کو زبردست قیادت اور نظم زبط کے اس کو تربیت فراہم کرنی شاہیے اگر کوئی قیادت میں کمی رہ گئی تو یہ ایک جان لیوہ پالتو جانور بھی بن سکتا ہے پاکستانی بلڈوگ اس کو بلگٹ گلڈونک اور کنڈا نام استاقتور اور چلاک کتے کو دیئے گئے ہیں پاکستانی بلڈوگ ذہین وفادار اور مضبوط ارادے والے ہوتے ہیں اور جن کو اپنے مالک کے طور پر ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے یہ نامناسب مسلسل طبیعت اور مسلسل نگرانی کے بغیر کافی خطرناک ہو سکتے ہیں روبنمین پسینجر یہ ایک ورکنگ گروپ کا نڈر کتے ہیں اس کی محافظوں اور سرپرستوں کے طور پر خدمات انجام دینے کی ایک طویل تاریخ ہے جس نے ان کے حفاظت کے لیے پرورش کی تو اس نے اس گھر کے عالی سرپرست اور غیرممولی پولیس مین کی طرح اس گھر والوں کی اور گھر کی حفاظت کی یہ دوبرمین 28 انچ تک لمبے اور 100 پونٹ تک وزنی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے کتوں پر حاوی ہوتے ہیں اور ان کی بے پناہ طاقت کی وجہ سے ان کو طاقتور درندے بھی کہا جاتا ہے دوکشن شیفر یہ بہت بڑے کتے ہوتے ہیں جن کو شیپ ڈوگ بھی کہا جاتا ہے ان کا وزن 200 پونٹ تک ہو سکتا ہے یہ کتے طاقتور اور پور اطماع ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں ان کو ہر قسم کے شکاریوں سے موحشوں کی حفاظت کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور اگر ان کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کی جائے تو یہ کافی پرتشدد اور خطرناک بن سکتے ہیں کیونکہ یہ سائز طاقت اور حفاظتی فطرت میں باقی کتوں سے کافی آگے ہوتے ہیں یہ ایک پالتو کتہ ہے جو کہ کچھ ریاستوں اور قصبوں میں ممنوع بھی ہے یہ گھریلو کتوں اور بھیڑیوں کی چار اقسام کا ایک مجموعہ ہے ان کتوں میں خوف سے متاثر ہو کر ان کے متشدد ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں اور پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے کاٹنے کی طاقت پی ایس ایل 406 ہوتی ہے اور یہ عام کتوں کے مقابلے میں کافی لمبے ہوتے ہیں یہ خطرناک نسل کا کتہ ہے جس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے یہ ایک جارہانہ کتے کی نسل ہے اس کا شمار کتوں کی سب سے زیادہ محلک نسل میں کیا جاتا ہے اگر اس سب کے باوجود یہ ایک پیار کرنے والا ساتھی اور دوست بھی ہو سکتا ہے یہ خوش ہو کر ہر کئی طور پر لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں اور اگر ان کی مناسب اور ٹھیک طریقے سے پروش کی جائے تو یہ ایک سماجی اور دوست کتہ بھی بن سکتا ہے جی تو ویورز کیسا لگا آپ کو ان خطرناک کتوں کے بارے میں چاند کر ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک اللہ خافی